اور آپ نے اپنے اپنے فیلنگز کیسے ہیں آپ کے اپنے میری اپنی فیلنگ ہے کہ آج صبح سکول میں میں نے سر پڑھایا اور جب بریس ٹائم ہوئی تو میں نے اپنے سٹاف میں جا کے بس نہیں رکھ کے لیے لیٹ گیا صحیح خود کو ویل کیا ناشاءاللہ انرجائز کیا صحیح صحیح اور ایسے میں وہ ہی بات میرے والد صاحب والی مجھے بالکل تھکاوٹ محسوس وہ ہی نہیں رہی تھی صحیح بلکل بلکل اور دینی بار پہ اور تنٹی طور پہ سر مجھے بہت زیادہ ایک منان ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا بہت اچھا اور اس کے اوزانہ سے ایک اور بات ہے بیٹھ آئی وانٹو شیئر ویڈیو کہ ہمارے ایک دوست نے ان کے گھر میں سر جھگڑا ہوا تھا یعنی کہ ان کی بیٹی اور ان کا جو ہاں دامات ہے ان کے افس میں جھگڑا بگرہ ہو گیا اور وہ جو ہے نا طلاق تک مبتا گی تھی بائی ورس تک اور میں سر بہت پریشان ہوا انہوں نے مجھے اپنی داسپان سنائی میں نے کہا رہا سن پریشان نہ ہو صحیح صحیح فر میں نے ان کی پوری ان کی سیملی کو ان کی بیٹی کو سر انرجائز کیا جی 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 اس کے ساتھ رزل سے یہ نکلا کہ اب وہ جو ہے نا وہ لڑکے والے جو ہیں صحیح صحیح وہ انہیں بلا رہے ہیں کہ آئیں ماشاءاللہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں ہم آپ سے صلاح کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان میں یہی نرجائز ہو گئے نا جی بہت بڑی بات ہے بہت اچھے کامیابی ہے بلکل لوگ بڑی پریشانیاں گھروں میں ہیں اور یہ ازدیواجی سے مسائل اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ بچے بھی ڈسٹرب ہیں ماحول بھی ڈسٹرب ہیں ہمسائے بھی ڈسٹرب ہیں دوست احباب سب ہی ڈسٹرب ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان اگر سمدائلنگ اینجی ایچ ایمیف زل سائنسز کا روخ کرتے ہیں اگر جوڑے اگر روخت کرتے ہیں زل سائنسز کے تو کیا ان کی زندگی دوبارہ سی بحال نہیں ہو سکتے اور بہتری نہیں آسکتا ہے اس زیادہ زندگی میں سر بہت بہتری آسکتی ہے جی بالکل آپ نے تو آزمائے رہی ہے اور میں یہ تجویز کرتا ہوں میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ لوگ چھوئے اپنی فیملی کو اپنے ازدواجی زندگی اپنے تمام چیزوں یہ چیزیں کروانی چاہیے کچھ لوگ تو کچھ لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں بغیر اس کے اور وہ کرتے رہتے ہیں بلکہ میں آپ کو ایک بات کہوں کچھ لوگ کہتے ہیں بچوں سے بہت میں اس کو کہتا ہوں بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں تو بچوں سے اگر زیادہ پیار کرتے ہیں آپ کیوں بچے آپ کے ساتھ نہیں ہیں یہاں پر کیوں نہیں لیا ہے یہاں پر کیوں نہیں بیٹھا ہے تو وہ کہتے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ پڑھائی ضروری ہے کہ یہ پڑھائی ضروری ہے آپ بتائیں آپ بتائیں کہ وہ پڑھائی ضروری ہے سب سے پہلے فرسٹ پہ کون سے پڑھائی ضروری ہے ضروری دونوں ہو سکتے ہیں لیکن سب سے ضروری کون سے پڑھائی ہے سب سے پہلے سب سے ضروری پڑھائی جو ہے نا فرس وہ اگر سمدہ کو سیکھ لیں تو ان کی جو دوسرے والی پڑھائی ہے وہ آٹومیٹیکل بہتر ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر جگہ پہ وہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں بہتر وہ نتائش حاصل کر سکتا ہے میموری اچھے ہو جاتے ہیں لکھنے پڑھنے کے رفتار اچھے ہو جاتے ہیں اخلاق بہیور بچے کے اچھے ہوتے ہیں اور سب ایک اور بات ہے کہ میں ادھر ٹیچر ہوں جی آپ سے مناکہ آپ کا میرے ایک دوست میں وہ ادھر موٹ کھنٹا ہے ناکانہ صاحب میں ہے ندیم صاحب کہنا میں ندیم صاحب محمد ندیم یوسکی اچھا اچھا جی جی ہاں ہاں انہوں نے صاحب مجھے آپ کا آشت پر آنکھ دلایا جی ماشاءاللہ انہوں نے مجھے کچھ کر کے دکھایا تو ظاہر ہے پھر کھنے دیستان آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے صحیح صحیح بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک سر میں ان کے ساتھ لہاور میں چلا گیا جی جی ٹیم دن تقریباً آپ کی شفقت میں ہم نے گزارے ہیں جی جی جب مثال واپس آیا ہوں ہاں سکول میں جی تو مجھ میں ایک باوکار ٹیچر مجھے محسوس ہونے لگا صحیح بلکل صحیح بہت اچھا جو فضول نہیں بولتا جی ماشاءاللہ کالی گلوچ میں ہی کرتا غصہ نہیں کھاتا صحیح 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 یعنی کہ آپ سے ملاقات سے پہلے مجھ میں سارے ضربیہ زیادہ اتنا وہ نہیں تھا صحیح صحیح تو خوبیہ ایک ٹیچر میں ہونے چاہیے نا بلکل صحیح اس کی کمیہ تھی لیکن آپ سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری شخصیت پوروکار ہو گئی ہے اور بچوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے مکمل کانفیڈنس ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے اور this is because of ڈامیٹنگ with you sir جی ماشاءاللہ بس اللہ آپ کو اور سارے خوشیاں دیں اور سارے اطا فرمائیں اور علم آتا اور زیادہ آتا فرمائیں اور میں نے ایک اور بات رہا ہے میں نے ساتھ تقریباً دس سال کے عرصے میں یعنی کہ آج سے دس سال آپ ماضی میں چلے جائیں صحیح اس کے تہلے کسی بزرگ جائے کسی پیر فکیر کا ہاتھ کی اما ہوگا وہ شاید لا شعوری کا دور ہوگا صحیح لیکن اس کے بعد مجھے ایک practical life ملی صحیح جن کا میں نے اپنے شعور کی حالت میں ہاتھ چونا ہے اور یہ سارا آپ کی شخصیت آپ کا پیار اس کی وجہ ہے یا جو آپ میں جو impressive force ہیں اور یہ واقعہ ہی ہے اور آپ اپنے پاس بیتے والے لوگوں میں منتقل کرتے ہیں اللہ جب بہت فضل ہے اللہ آپ کو بہت سارے اور سارے خوشیاں عطا فرمائیں علم عطا فرمائیں تو بہت ظاہر ہے کہیں نہ کہیں انسان کو جب اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرتے ہیں تو ان کی شکر کرتے ہیں تو اس میں تھوڑے سے آ جاتا ہے انسان تھوڑے ہو جاتا ہے تھوڑے جذباتی تھوڑے ایموشنل تھوڑے سے آ جاتا ہے انسان میں تو مجھے بہت خوش ہے آپ جیسے سٹوڈنٹ آپ جیسے ایکٹیو سٹوڈنٹ اور پھر ایک سکول ٹیچر یہ بہت ضروری بات ہے کہ ان کو یہ چیزیں سیکھنا لازمی ہے جی سر آپ بچے سار جو بچہ اپنا سار میرے پاس کرتا ہے جو میرے سار میں درت ہے میرے پیت میں درت ہے تو میں اسے سار ہیل کرتا ہوں وہ بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے سیکھا اور کہاں سے سیکھا سی 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 اور میں تو فارے سیور میں ہوں کہ کسی نہ کسی طرح جو گومنٹ ہے نا جی وہ آپ کی کمپنی کو یا جو آپ یہ اپنا انسٹیوشن جو ہے اس کا کوئی نا کو رویل ہر ادارے میں ہر ادارے میں وہ ریکنائز کروائے بچے میں شعور طیبہ ہو یہ جو روحانیت کے بعد انسان کی انسان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں تبدیلیاں ان میں آئیں میں تو سارے سیور میں ہوں صحیح صحیح بلکل صحیح فرما رہے ہیں انشاءاللہ ہوں گے ایسا ہی ہوں گے آہ ایسا ایسا آپ جیسے ندیم صاحب جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہم آگی بڑھیں گے اللہ اس میں برکت ڈالیں گے ہمارے محنتوں میں برکت ڈالیں گے انشاءاللہ بے شک سر بے شک ہمارے محنتوں میں اللہ برکت ڈالیں گے آپ بھی کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں تو جب ایک نیت انسان نہیں کیے وہ پوری ہو جاتے وہ ہو جاتا ہے نیت صحیح ہو نیت سٹرانگ ہو ارادے پختے ہو تو سب کچھ اچیو ہوتے ہیں ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک سال دیڑھ سال میں دو سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ ہر شبے میں ہر چیز میں انشاءاللہ کوشش کرتے نہیں چاہے اس پہ زیادہ ٹائم بھی لگے ہمیں کوئی نئے لیکن ہمارا ایم ہمارا یہ ہونی چاہے ہمارا نصف لائن کے ہم نے اس سے سب کو سب اس سے جو ہے نا مستفید ہونی چاہی نا جی سر جی سر اندر پر اگر وہ تیچر ہیں میرے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ تم ادر گئے ہو مہور میں کیا سیگھ کی آئے ہو صحیح صحیح میں نے ان سے کہا کہ میں تو لفظوں میں فرق جو ہے نا وہ سیگھ کی آیا ہوں صحیح باقی باقی کمال میرے ہاتھ میں ہے صحیح باقی کمال جو ہے نا وہ اللہ تعالی نے میرے ہاتھ میں ادر سے دلوایا ہے صحیح صحیح وہ لفظ جو ہیں جن کا میں فرق سیگھ کی آیا ہوں ایک لفظ ہے پوزیٹیویٹی جے اور دوسرا ہے نیگٹیویٹی صحیح صحیح دکھ صاحب کی جو بہترین کوشش یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں نیگٹیویٹی کو ختم کیا جائے جے جو کہ اللہ پاک کا حکم ہے بلکل صحیح دین کا یہ ایک سبق ہے جو ہمیں دیتے ہیں کہ آپ نیگٹیویٹی کو ختم اور پوزیٹیویٹی کو بڑھا دیں جے اور پھر میں نے کہا بھی نیگٹیویٹی کے نیچے برانچر کو برا بنائیں صحیح اس نے کہا بوگر الات چوری چگلی اسی طرح کی بہت ساری میں کہا اب یہ چھوڑے تو اللہ پاک ہم پہ نیر بانی سرمائیں گے صحیح دکھ صاحب کی سب سے جو بڑی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ وہ مکم من طور پر پوزیٹیو ہو کے اٹھیں اور پھر ہر دعا میں کم کم ایک بندہ ایسا ضرور دکھ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کو ہیل کرے لوگوں میں پوزیٹیویٹی پھیلائے صحیح ان کی یہ کوشش ہے بلکل انشاءاللہ یہ ہمارا مشن ہے اور اللہ کرتے ہیں آپ نے دیکھ لئے اتنی لوگٹیں جھگائی ہی نہیں تھا تو وہ ہال پیسیوٹل کے بلکل بھری ہوئے تھے جی تو اتنی لوگٹوں سے ہمارے دوست ہیں ایک اتر موڑ کھنڈا میں جی میں نے ان سے کہا کہ میں سبید اچھاپ کے پاس جا رہا ہوں ان سے ملنے کے لئے جی وہ کہنے لگا یار پلیز مجھے بھی لیتے جاؤ صحیح پلیز مجھے لیتے جاؤ میں نے کہا یار جنلے یاگی یہ کہ میں وہاں سے ملنے کے آجاتا ہوں ملاقات ان سے میں کر کے آؤں صحیح تو پھر آکو میں آکے میں بتاؤں گا صحیح آئینا وزت میں ہم چلے جائیں گے صحیح آپ کو بھی لیتے جائیں گے وہ موڑ سے یہ کہنے لگا اور یہ سارے یہ تو بات ہے نا کہ ہم آپ کے پاس سے بیعت کے آئے ہیں نیگٹیوی تھی اگر سوال فیسٹ کے ختم نہیں ہوئی تو اکھانے فیسٹ پر ضرور ختم ہو گئی ہے صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح وہ سر مجھے یہ کہنے ملا کہ پلیز مجھے دارس صاحب کے پاس جلدی لے جاؤ جو اوسے لوگوں کو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں زیادہ دیر پر زندہ نہیں رہنے دیتے اس میں مجھ سے یہ کہا کہ مجھے جلدی کرو ان کے پاس لے جاؤ جی جی کیونکہ اور لوگ بھی ہیں جو ان سے رنجش رکھتے ہوں گے میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نا دارس صاحب جو ہے نا وہ دلوں میں بس جائیں گے لوگوں کے جی بلکل ایسے کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے اللہ ہماری ساتھ ہے کوئی جلس ہو کوئی بھی کچھ بھی ہو بات یہ ہے جلسی تو ہر دور میں رہتے ہیں اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے الزامات آئی جو سروری کائنات ہے تو ہم کون ہیں ہم پہ تو ضرور آئیں گے ہم تو چھوٹی سی ناچیز چیز ہے تو اس پہ تو لازمی حقیق چیز ہے تو اس پہ تو آ جاتا ہے لازمی کوئی نہ کوئی ایسے مشکلات آ جاتا ہے کوئی ایسے بات نہیں اس کو انشاءاللہ ہم فیس کرتے رہیں گے جب تک اللہ نے پورا نہیں کیے ہے کوئی دس دنیا سے جہاں نہیں سکتے یہ میرا پورا پکا یقین ہے اور انشاءاللہ ہم اس دنیا کو ایک شخص کی اسنی چاہت ہے آپ سے ملنے کے لیے کہ مجھے جزیل کرو کہ میں دکستہ سے ملوں بلکل انشاءاللہ ملیں گے لازمی اس طرح کے ایک نہیں اس طفعہ انشاءاللہ آپ نے بہت سے لوگ ملوانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ سار انشاءاللہ ملیں گے سار ملیں گے جس طرح ندیم صاحب نے آپ کو ملوایا اسی طرح انشاءاللہ لوگوں کو ملوائیں گے اور یہی تو میشن ہے ہمارے یہی تو خدمت ہے سب سے بڑی اللہ نے یہ ہمیں عطا کیے ہیں انشاءاللہ کہ انسان کو یہ صلاحیت کہ وہ ایک زبردست زندگی مصبت پوزیٹیو زندگی گزارے اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا کے لیے بھی تیاری کر لیں تو بہت شکریہ آپ نے کال کیا تینکیو بہت شکریہ خدا حافظ